بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات حکمت موضوع 107 سعادت و خوشبختی حدیث 1 خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں کے ذریعے نصیحت حاصل کرے اور بدقسمت ہے وہ جو اپنی خواہشات کی فریب کاریوں سے دھوکہ کھا جائے حضی حدیث 2 آپ سے سوال کیا گیا کامیاب کون ہے تو آپ نے فرمایا جو عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہو حدیث 3 مکمل خوش قسمتی علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور نامکمل خوش قسمتی زہد کے ذریعے حاصل ہوتی ہے حدیث 4 دراصل سعادت کہے جانے کے قابل آخرت کی سعادت ہے یہ چار قسموں میں منقسم ہے لا زوال بقا نادانی کے وغیر علم عجز سے خالی قدرت اور فقر سے دور مالداری حدیث 5 انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی عمر طویل ہو جائے اور اسے اپنے دشمنوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے خوش کرتی ہوں حدیث 6 انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی موافق بیٹے نیک بھائی متقی اور پڑوسی صالح ہوں اور اس کا رزق اسی کے شہر میں ہو حدیث 7 سعادت وہ ہے جو کامیابی تک پہنچا دے حدیث 8 خوش قسمت وہ ہے جو اطاعت میں مخلص ہو حدیث 9 سب سے زیادہ خوش قسمت مومن دانہ ہے حدیث 10 انسان کی خوش قسمتی پناعت و رضا ہے حدیث 11 انسان کی خوش قسمتی دین کی حفاظت اور آخرت کے لیے عمل انجام دینے میں ہے حدیث 12 انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے احسانات ایسے شخص پر ہوں جو ان کا شکر گزار ہو اور اس کی نیکیاں ایسے کے پاس ہوں جو ان کا انکار نہ کرتا ہو حدیث 13 اچھے عمال کی توفیق خوش قسمتی ہے حدیث 14 انسان کی خوش قسمتی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ دین و دنیا کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا جانے لگے حدیث 15 خدا کے سامنے پیشی کے وقت خوش قسمتی اور بد قسمتی کا پتا چلے گا حدیث 16 حقیقت سعادت یہ ہے کہ انسان اپنا کام سعادت سے تمام کر دے اور بد قسمتی یہ ہے کہ انسان اپنا کام بد قسمتی سے تمام کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ